میٹرو پولٹن کارپوریشن کا 20 اجلاس 4 ستمبر کو ہوگا چیف آفیسر محمود مسود تمانہ نے ایجنڈے کی منظوری دی اجلاس کے صدارت سپیکر م سی ایل راو شہابودن نے کی ہے آپ کو بتائیں کہ میٹرو پولٹن کارپوریشن کا 20 اجلاس 4 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے اور ایسے میں چیف آفیسر محمود مسود تمانہ نے ایجنڈے کی منظوری دے لی ہے بات کر لیتے ہیں ہماست موجود ہیں امران ملک عمران بتائے گا چار سبتمبر کو کس وقت اجلاس مناکت کیا جائے گا آج بلکل مادور چار سبتمبر بروس منگل کو اجلاس صبح گیارہ بجے طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے صدارت جو ہے ڈپٹی میئر جو ایزا سپیکر راو شہاب الدین کریں گے اور یہ اجلاس جو ہے اس اجلاس میں اکیس قراردادیں پیش کی گئی ہیں اس میں جو اجلاس کے اجنڈے میں جو قراردادیں رکھی گئی ہیں اس میں سب سے بڑی قرارداد ایک عرب ایک آنوے کروڑ کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی تمام چیئرمینوں ڈسٹرک میمبران ڈپٹی میئرز کو ایک عرب ایک آنوے کروڑ کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے قرارداد پیش کر کے تمام میمبران کو جو اس میں کہا جائے گا کہ اس میں منظوری لی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم قرارداد ہے وہ ریگل چونک کا نام تبدیل کر کے حبیب جالب چونک رکھا جائے گا اور یہ قرارداد پیش کی جائے گی کہ ریگل چونک کی وجہیں حبیب جالب چونک رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو ہوتون میں ایچ بلوک ہے جو چار آستے ہیں اس کا بھی نام جو ہے جو اس چونک کا نام عثمان بن افان رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو قرارداد پیش کی گئی ہے سب سے اہم کہ لاہور جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کے حتم کرنے کے حوالے سے اس وقت چونکہ عدالت میں بھی ہیرنگ چل رہی ہے اس وقت سے بھی قرارداد پیش کی جائے کہ لاہور میں جتنے بھی تجاوزات ہیں ان کو حتم کیا جائے اور جو ہیرنگ جو مین چل رہی ہے بہت شکریہ آپ کا امران ملے